باگ کے یہ وہ جگہ ہے اس جگہ پہ وہ باگ تھا جس باگ کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں سے چھٹکارا پا کر اس باگ کے اندر آ کر اس مسجد کے ساتھ یہ ایک درخت نظر آئے گا آپ کو آگے جب جائیں گے ہم سالی جو جو پہے تو آپ کو نظر آئے گا بلکل مسجد کے ساتھ ہی چھوٹا سے درخت کڑا ہے یہ ایک درخت نہیں ہے اس میں چار درخت نظر سے ہو چکے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس درخت کے نیچے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے حرام کیا تھا تھوڑی دیر اور سامنے اس سردار کا گھر تھا عطبہ بن ربیہ جو کافر تھا بعد میں مارا گیا اس نے نبی علیہ السلام کو ہنگور پیش کر دی انشاءاللہ بعد میں بھی گھوم کر آئیں گے اس کے قریب سے بھی گزرے گیرود ہیں یہی وہ باگ ہے جس کے بعد اندر نبی علیہ السلام نے آکا تھوڑی دیر قیام کیا تھا ان سے چھڑکارہ حاصل ہوا تھا تو اس کافر نے عطبہ بن ربیہ توجہ میری طرح ہے عطبہ بن ربیہ اس نے جب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اس نے کہا کہ تیب کے لوگوں تم نے محمد کے اوپر کتنا سننیتی ہے میں نے بات کیا آپ کو سنا دیا ہے بار بار سنائیں تو دل تکلیف ہوتی ہے لیکینا یہ خوشی والا مقام نہیں ہے رونے والا مقام ہے کہ یہاں اس حسدی کے اوپر اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے جس کے لئے یہ کہنات سجائی گئی ہے جو اس کہنات کے دل ہاں ہیں جن کے لئے اللہ فرما دے کہ محمد اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ کہنات کا نظام بھی نہ بنا دیں اور اللہ نے ہمیں کتنی نعمتہ دی ہیں ہم صبح سے شام تک لاکھوں کے اعتبار سے حردالہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں دائیں آپ پہ دیکھیں یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کو مسجد اللہ کو بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کے کونے میں آپ دیکھیں گے یہ سامنے چھوٹا تھا پتر پڑا ہے وہ کونے میں نظر آ رہا ہے پتر اس پتر کے ساتھ نبیہ علیہ السلام ٹیک لگا کر بہنٹے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے ساتھ ہم صاف کر دے اور اس سے اوپر یہ جو چھوٹی سی دیوار کری ہے پھر میں رکھے پھر میں واقعے سناتا ہوں پھر آ کے ادھر لیکھیں یہ بڑا پتر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پتر ہیں بڑا پتر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے پتر دی ہوئے ہیں اس پتر کو بھی دیکھیں پھر میں سارا واقعے سناتا ہوں آپ کیونکہ یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے جگہ نہیں ہے شورتہ آ جائے گا تو پھر جرمانہ کر دے گا اور یہاں کا جرمانہ بھی مسئیبت سے کم نہیں ہے پانچ ہزار ریال سے کم نہیں ہے جرمانہ دیتے اب یہاں پانچ ہزار ریال پاکستانی ٹیسوں کو بہت دیدر لگا لیں کتنا ہوتا ہے آپ نے اس مسجد کی زیارت کی جب روز سے ادھر گھوم کے آئے گے پھر بھی یہ نظر آئے گی جو مسجد کے کونے میں پتر پڑا ہوا نیچے نظر آئے یہ وہ پتردہ نبی علیہ السلام نے یہاں لگا کر آپ بیٹھے تھے تو جب ریال علیہ السلام آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے آ کر جوتے اتارے جو جوتے خون کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے پاؤں کے ساتھ ابھی خود اندازہ لگیں کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کی ہوگا تو نبی علیہ السلام کے جوتے اتارے زخم مبارک صاف کیے اور جو میں نے اوپر بتایا کہ چھوٹی سی دیوار نظر آ رہے تھی اس جگہ پر ایک بڑیہ عورت رہتی تھی جو ہمارے باقی غائر حدرات آ کے ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے انہوں نے ایسے سنا سنا وہ قصہ بیان کرتے ہیں لیکن الحمدللہ میں تاریخ کی خوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو دیوار تھی جو ابھی آپ نے دیکھی اس دیوار اس جگہ پر ایک بڑی عورت رہی تھی اس کا گھار تھا اس نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کو بچے تنگ کر رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں ابھی واپسی غوم کے جائیں گے پھر بھی دیکھیں گے اس آدھ میں آگئی ابھی تو اس عورت نے ان بچوں کو بھگایا اور نبی علیہ السلام کو اپنے پاس لے گئی اور جا کر مرہم پٹی گی عام طور پر جو باقی غائر حضرات آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے صحیح طریقے تاریخ کا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس بڑیہ کا گھارہ ہے جو پورا ڈالتی تھی حالانکہ وہ نہیں ہے وہ تو مکہ وطن مکرمہ میں رہتی تھی یہاں پر وہ بڑیہ رہتی تھی جس نے نبی علیہ السلام کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی ابھی دیکھیں گے تمہارا اس جگہ سے گزریں مسجد اسی جگہ کے کونے میں دیوار کے نیچے دیکھیں گے چھوٹی سی غار ہے ابھی آپ دیکھیں گے مسجد کے کونے میں نیچے حسین میں آپ کو چھوٹی سی اوپر وہ دیکھیں دیوار کے نیچے آپ کو چھوٹی سی غار نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نا بھار ہو دیکھیں تو نبی علیہ السلام یہاں پتر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے جائے اب سوچے میری طرف کریں تاکہ میں آپ کو واقع سنا سکوں صحیح طریقے سے آپ کو معلومات دے نبی علیہ السلام پہلے آئے اس پتر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ٹھیک ہے دو لڑکے اوپر سے پتر مار رہے تھے نبی علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے اس گھار کے اندر چلے گیا وہ پھر بھی آرام نہیں کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو وہ بڑی آہائیں اس نے آ کر ان لڑکوں کو بھگایا اور نبی علیہ السلام کو اپنے گھار لے گئیں اور جا کر مرم پٹی کی اور جو میں نے بڑا پتر دیکھایا تھا جس کے نیچے تو بڑے پتر رکھے چھوٹے پتر رکھے ہوئے تھے یہ وہ پتر ہے اس کے ساتھ ایک پتر اور بھی پڑا تھا کہ ان لڑکوں نے جب دیکھا ان کے ساتھ کچھ جوان آدمی بھی تھے تو نبی علیہ السلام کے اوپر اس پتر کو دھکا دیا تاکہ یہ پتر کے نیچے آج ہا کا ناؤز بلہ مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے جب اس پتر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پتر تو اگر اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو وہیں تو رکھ جا اگر اپنا مرضی کرتا ہے تو پھر نیچے آ تو وہ پتر وہیں تو رکھ گیا تھا یہ جو چھوٹے پتر ہیں یہ ابھی بادنے حکومت میں دلوائے ہیں کیونکہ لوگ اوپر چاٹ جاتے تھے خطرہ تھا اس لئے وہ پتر دی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ مسجد ہے بلکل بند کی ہوئے ہیں انہوں نے اندر نہیں جانے دیتے لیکن کچھ لوگ پھر بھی جالی توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جب ان کی طرف سے منہ ہے حکومت کی طرف سے اس مسجد کو اب اس کا نام چین کر دیا گیا اس مسجد کو مسجد علی بھی کہتے ہیں مسجد بلال بھی کہتے ہیں مسجد علی اور اس کو مسجد رسول ایک منہیں ایک بڑے آنے میں دین سے سننا ہے کہ اس مسجد رسول اس کو کہتے تھے اس کو نہیں حالانکہ مشہور یہ ہے کہ مسجد رسول وہ ہے اس کا مسجد علی اسلئے کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے نا نبیہ الصلاة والسلام کی اتباہ اتنی کیا کرتے تھے کہ جن جن جگوں پہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم گئے و قیام کیا صحابہ اکثر ان جگوں پہ جایا کرتے تھے تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عبادت کی تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آئے اور کچھ عرصہ یہاں پر عبادت کی اور ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی کچھ لوگوں کو جماعت کو جہاں پر نماز کی جماعت کروائی اس لئے اس مسجد کا نام مسجد علی کہتے ہیں اور مسجد بلال اس مسجد کو اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی تھی اس لئے اس کو مسجد بلال بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا درکت کے نیچے بیٹھ گا مسجد کا نام جو باقیوں پر بنی ہے میں نے بتایا تھا رازے میں مگر کسی بھائی کو یاد ہو تو بتائیں جی کون بتائے گا اس کے لئے دعا کروں گا کسی ایک بھائی کو بھی نہیں مسجد عدیس جو مسلمان ہو گئے تھے یہ انہی کے نام کی نسب سے مسجد اندر بنی ہوئی ہے باق کے اندر اللہ تعالیٰ جنہوں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اپنے گھر کے حالے نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہو جامعہ کوسر کا انتظام فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے اور سب لوگوں کو بھی یہ دیکھیں ابھی پھر گزر رہے ہیں اسی جگہ سے پھر دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد الرسول اس کو کہتے ہیں مسجد الکو عربی کے اندر کو کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا یہاں پر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹیک لگئی تھی اس لئے اس مسجد کے نام ابھی الکو رکھا گیا ہے پھر دیکھ لیں یہ مسجد الرسول ہے وہ اوپر بڑا پتر نظر آ رہا ہے جو کفار میں پھینکا تھا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رک گیا تھا اس کے نیچے جو دو چھوٹے پتر بھی ہوئے ہیں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا دیکھیں ابھی ادھر بھی پہار ہیں ادھر بھی آپ کو پہار ڈھر آئیں گے اس سائٹ پہ بھی پہار ہیں تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ آقا اگر آپ حکم دیں تو میں یہ جو درمیان میں لوگ آباد ہیں ان پہاروں کو حفظ میں ملاتا ہوں ان کا نام بھی خطا ہو جائے گا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی کہ میں تیرہ نبی ہوں پھر بہت لنگی دعا ہے حدیث کی کتاب میں آتا ہے بہت ہی عجیب الفاظ میں رحمت اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی تو فرشتے بھی رو رہے تھے آج انسانوں پر رونا نہیں آتا اس نبی کی حالت اس نبی کا دین قربان ہو رہا ہے آج ہمیں رونا نہیں آتا بلہ فرشتے بھی رو رہے تھے کہ قینات کے اندر جب وہ کیا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے آنے والی نسلیں اس دین کیلئے قربانیاں دیں گے یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ حضرات میں نام سنو ہوگا محمد بن قاسم ستنہ سالہ نوجوان ہے سولہ یا سنترہ سالہ نوجوان ہے اسی طائف کر رہنے والا تھا یہاں سے اٹھا ہندوستان بنگلہ دیش سند پاکستان کے اندر سے ہوتا ہوا ملتان کے اندر چاپ مچا جہاں آپ بھی اس کے نام کی یاد میں وہاں قلعہ قاسم ایک بنا ہوا ہے محمد بن قاسم وہاں تک پہنچا اسلام کے جنڈے گاڑتا ہوا یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے اگر نبی علیہ السلام اس دن بدعا دے دیتے تو یقینا یہ نام ختم ہو جاتا ہے اور میں نے سنا ہے علماء سے کہ بلکہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی جسم مبارک سے جو خون کے قطرے نکلے ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے یہ جن ملکوں کے اندر محمد بن قاسم گیا ہے جن علاقوں کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام کی ان قطروں کے اندر ہم لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی تھی اس لئے کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو وہ ہے ان علاقوں کو فتح کرتے کرتے ہم لوگوں تک اسلام لے کر پہنچے اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے ہم لوگوں تک یہ دین پہنچا ہے خدا رہا ہم اس کے قدر کریں کوشش کریں کہ جہاں ہم یہاں پہنچ کر حجاج کرام کو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں فکر لوگی ہوئی تھی ہے کہ بھئی ہم نماز حرم میں جا کے ادا کریں گے کہ ہماری نماز نہ چھوٹ جائے گاڑی والے سے بھی غصہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز تم نے قضا کروا دی یہ ہو گیا بھئی جن طرح ہم یہاں فکر کر رہے ہیں ایسے اپنے گھروں میں بھی جا کر نماز کی فکر کریں ایسا اتمام ہونا چاہیے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی کہہ رہا ہے کہ میری امت نماز نہ چھوٹ جنگ ہیں جنگ کی حالت میں بھی ہمیں نماز چھوٹنے کا حکم نہیں ہے تو بھر راہ تو آرام میں ہم کیوں نماز کو بھول جاتے ہیں مانکہ نماز کے ذریعے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمان فرکن نہیں والی چیز صرف کیا ہے نماز چھوڑنا ہے فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے کہ آدمی کے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے اگر سر کار دیے جائے تو وہ بندہ کسی کام کو رہتا ہے نہیں رہتا ہے ایسے ہی بھئی نماز ہے اگر نماز چھوڑ دیں گے تو بھر دین کے باقی معاملات میں بھی ہمسوس ہو جائیں گے حتیٰ کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حقام الصلاة حقام الدین جس نے نماز کو قیم کیا اس نے دین کو قیم کیا مومن طرح کہا ہے حادم الدین اور جس نے نماز کو چھوڑ دے اس نے دین کو قیم کیا تو معادلہ کتنی بڑی بات ہے ایک تو ہم نماز کی پابندی کریں دوسرا میں نے جس طرح پہ نے بتایا کہ اپنے معاملات کو درست کریں اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے جس محسن آزم نے جس محسن انسانیت نے ہم لوگوں کے لئے رو رو کر اللہ سے دعائیں کیے اللہ سے ہدایت مانگئے ان کی ذات اقتصد قسرت کے ساتھ درو دے پا پرانکانی